اسلام علیکم آج میں نے یہاں پہ رکھا ہم میٹسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایشیلون فارم اس کو میں بھی ایشیلون فارم بعض لوگ پڑھتے ہوں گے تو میں تو اس کو ایشیلون فارم آف میٹکس جو ہوتا ہے یہ پرانونس کرتا ہوں تو بیسیکلی آپ نے سیکھیں مطلب یہ نا دیکھیں کہ آپ پنجاب کی بک پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے کوئی قویشن یہاں پہ میں لے لوں گا یا آپ فیڈل بورڈ کی کوئی قطار رہے ہیں بیسیکلی یہ ایشیلون فارم کیسے بناتے ہیں آپ جب سیکھیں کہ ایشیلون فارم آف میٹرکس ہوتی کہ اور ہم کس طرح اس کو چین کرتے ہیں ایشیلون فارم کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ایشیلون فارم کنانے کے لیے جس مطلب پروسیجر کو میں کر رہا ہوں فالو آپ سیم کریں گے تو آپ کسی اور ٹینشن میں نہیں پڑھیں گیا آرام سے ہو جائے گا تو فرسٹ ایپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ یہ جو فرسٹ ویلیو ہوگی یہ اس کو آپ نے ون بنا رہا ہے اچھا یہ ون تب وہ بنے گا دیکھیں جب آپ کے پاس 3 لکھا ہوا ہے تو 3 کو میں ون بنانا چاہتا تو مجھے 1 بھی 3 لکھنا پڑے گا تب ہی یہ کینسل ہو کے یہاں پہ ون بنے گا تو فرسٹ ایپ آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ اس کو ون بنائیں گے اچھا جب میں اس کو ون بناؤں گا تو میں یہاں پہ بیک سیٹ پہ کیا لکھوں گا یا تو ون بنائی فرسٹ رو آیا کرنا ہے حسن لکھوں گا اور کون سرا رو میں ہے یہ فرسٹ سرو اس کو کہیں گے فرسٹ رو کے ساتھ فرسٹ سرو کو ملٹیپلائے کرنے Frank اچھا جب فرسٹ رو کو میں ملٹیپلائے کروں گا ون بنی 3 کے ساتھ آپ نے یہاں پہ آنسن لکھنے سے لکھا лиш refract 3 ملٹیپلائے ون بئے 3 کریں گے یہاں پہ آ جائے گا 1 built 1 IV three کریں گے آ جائے گا Zuto n Manchester clair ملٹی کا یا 1 بھئی 3 کریں گے جب آپ تو پھر دیکھیں کہ آجائے گا آپ کے پاس 8 آجائے گا یعنی آپ نے جس یہاں پہ mention کرنا ہے یہ ہم اس کو operation کہتے ہیں یہ operation آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے اور وہ process لگا کے آپ نے یہاں پہ لکھتے جانا ہے اچھا باقی جو اس کی دو روز ہیں وہ ہم same as it is جو ہے ان کو ہم لکھ لیں گے اچھا یہ جب کہ same as it is لکھ لیں گے اچھا next step آپ کیا کیا کریں next step آپ یہ کریں کہ 1 کے نیچے جو دونوں values ہیں ان دونوں values کو آپ نے zero کرنا ہے اور use آپ نے first والی row کو کرنا ہے جہاں پہ آپ 1 بنایا ہوگا اس row کو آپ نے use کرنا ہے اور اس کو zero بنانا ہے اب اس کو zero بنانا ہے اب دیکھیں پہلے میں zero بناؤں گا یہ 1 کے نیچے یہ two ہے اب یہ two کونسی row میں آرہا ہے یہ دوسری row میں آرہا ہے تو میں لکھوں گا پہلے r2 اور اچھا اب 1 میں نے کاپے بنایا ہے 1 میں نے بنایا ہے r1 کے اندر وہ میں لکھوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ جو number ہوگا اس کو میں یہاں سے multiple کروں گا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اگر یہاں پہ minus ہے تو plus کا sign لگا یہی main step ہے جو ہم نے سمجھنا ہے اگر آپ کو ایک بھی یہ step سمجھا جاتا ہے تو آپ go through ہو جائیں گے آپ بالکل آرام کے ساتھ اس کو آپ نے کر لینا ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے one بنانے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے zero بنانے یہ zero کا بنے گا یہ second row ہے آپ پہلے لکھیں گے r2 اور آپ نے one جہاں پہ بنانے کے بعد وہ کونسی row ہے یہ دیکھیں یہ first row ہے وہ لکھنا ہے آپ نے r1 اچھا second row جہاں پہ آپ نے zero بنانے وہاں پہ two ہے وہ two r1 لکھ لیں گے اور یہاں پہ اگر minus ہے تو plus لکھا کریں گے اگر یہاں پہ plus ہوگا تو آپ minus لکھ لیں گے اب یہاں سے ہم یہ کریں گے کیا دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے two r1 یعنی ہم نے دوسری پہلی row کے ساتھ two کو multiply کرنا ہے یہ ہمارے پاس first row ہے اس کو ہم multiply کریں گے plus two کے ساتھ لکھیں یہاں سے ہمیں clear ہوگا two r1 اچھا پہلی row کو two سے multiply کرنا ہے دیکھیں میں اس کو two سے multiply کروں گا تو یہ میرے آئے گا plus two اب اس کے جو ساتھ سائل ہوگا وہ plus two and minus two یعنی یہ ایسے بنے گا آپ کا plus two and minus two تو answer کیا آئے گا zero ہم یہاں پہ لکھیں گے first row آپ نے یہاں پہ لکھ لیں گے یہ جہاں پہ آپ نے one بنائیا یہ ہو گیا zero اچھا plus two کو zero کے ساتھ multiply کریں گے answer zero آئے گا اس کے ساتھ plus ہے تو zero plus one answer کتنا آگیا one آگیا اچھا plus two کو eight کے ساتھ کریں گے plus sixteen ہو گیا اس کے ساتھ minus ہے تو ہمارے پاس plus sixteen آجائے گا minus fourteen آجائے گا تو answer کتنا بچا ہے ہمارے پاس two بچا اچھا یہ ہو گیا دیکھیں one کے پاس zero بنا لیا اب ہم نے اس کو zero کرنا ہے کونچی row ہے یہ ہمارے پاس تیسری row ہے اور ہم نے one کہاں پہ بنایا ہے پہلی row کے اب دیکھیں یہاں پہ ہے three اب یہاں پہ ہم three لکھیں گے اور اس کے ساتھ plus کا ساتھ ہم یہاں پہ minus لکھ لیں گے میرے خیال یہ آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا اچھا اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں تو minus three r one اچھا اب ہم نے first row کے ساتھ دیکھیں یہ والی first row ہے minus three r one جی first row کے ساتھ ہم نے multiply کرنا ہے اس کو minus three کے ساتھ یہ میں تھوڑا سا لکھنے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ minus three لکھا میں نے اچھا اب minus three دیکھیں اس کو multiply کروں گا minus three اب third row میں ہم جا رہے ہیں تو یہ آئے گا اس کو multiply کریں گے minus three کو zero کے ساتھ zero اور plus یہ zero answer ہمارا zero آ گیا اس کو multiply کریں گے minus 24 ہو گیا اور اس کے ساتھ plus ہے answer کتنا آ گیا zero آ گیا یہ ہم نے اس طرح کیا کرنا تھا ہمارے پاس خونا کیا چاہئے جو ہمارے پاس echelon فارم ہوتی ہے اس میں ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس first جو ہے row نال zero ایک element at least اس کے بعد next zero ہوگی اس row کے اندر کیا ہونا چاہئے یہ آپ کے پاس ہے ایک zero آپ کے پاس ہونا چاہئے اور third جو row ہوگی دو zero ہونا چاہئے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو آسانی سے وہ چیز سمجھنے کی بجائے آپ اگر اس کو یہ سمجھ لیتے کہ one بنا کے zero zero کر دینا یہاں تو ہم نے کیا کیا پھر میں رپیچ کر ہوں آپ کیا کریں گے one بنا کے zero کریں گے پھر یہاں پہ one بنا کے zero بنانا ہوگا اچھا reduce echelon form echelon form ہوتی کیا ہے کہ آپ کے پاس جو first row ہے اس میں at least one جو آپ کا element ہے وہ non zero ہونا جائے one ہوگیا اس کے نیچے zero ہونا چاہیے وہ آگیا آپ کا next row میں آپ کے پاس ایک tip جائے دو zero ہونے چاہیے تو اس طرح ہم نے کیا کرتے ہیں اس کو echelon form میں chain کرتے ہم reduce echelon form پر میں inshallah بناؤ سلام اللہ فیس موسیقی